اب خطاب کے لئے یہ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد تاریخ صاحب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ احباب کے ساتھ ہم کلام ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علاما اللہ نبی بعد وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رحیم 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 بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے خالقِ عَرْزُ سَمَا اے خالقِ عَرْزُ سَمَا تیری شان جلا جلال ہوں میری مانگ رزقِ حلال ہے میری عاجزی کو کر قبول میرے مولا میری زندگی کا سوال ہے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو قیامت ہے زندگی یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے یا الہی یا الہی دکھا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے ہر قسم کی حمد السنہ اللہ خالقِ ارض و سما کے لئے ہے جو اس قینات کا خالق مالک رازق اور بگڑی بنانے والا ہے درود السلام ہو امام الانبیاء امام کنات امام المرسلین امام الاولین امام الاولین والآخرین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام اہل بیت طابعینِ اعظام اولیاءِ کرام اور بزرگانِ دین کے لئے ہے اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات سے دعا ہے اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات آپ کا آنا اور سن سنا کے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز ساتھیو اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات نے قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں دوسرے پارے کا دوسرا پیج ہے تیسرا رکوع ہے اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو عزماتا ہوں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات کہتا ہے کہ کوئی کسی بندے کو میں مال و دولت دے کے عزمہ رہا ہوتا ہوں کسی بندے کا مال و مطا ختم کر کے اس کو بھوک دے کے رزق کی تنگی دے کے بھی میں عزمہ رہا ہوتا ہوں اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات کہتا ہے کوئی وہ وقت بھی ہوتا ہے جس ٹیم میں اپنے بندے کو دس بیس سال کے بعد میں اولادِ نرینہ سے نوازتا ہوں پھر وہ بھی وقت ہوتا ہے اس کی اولاد کو نوجوان بیٹے کو میں موت دیتا ہوں یہ میرے عزمانے کے طریقے ہیں اور جو بندہ ان عزمیشوں پہ سبر کرے گا امتحان میں کامیاب ہوگا اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات من الاموال والانفوس والثمرات و بشر الصابرین اللہ خالقِ ارض و سما مالکِ قینات کہتا ہے کبھی میں اپنے بندے کو دولت دے کے عزماتا ہوں کبھی دولت چھین کے عزماتا ہوں کبھی اپنے بندے کو اولاد دے کے عزمہ رہا ہوتا ہوں کبھی اپنے بندے سے اولاد کو چھین کے اس کی اولاد کو موت دے کے میں عزمہ رہا ہوتا ہوں اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات کہتا ہے جو بندہ امتحان میں جو بندہ عزمیش میں صبر کرے گا اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات کہتا ہے وَبَشِّنِ الصَّابِرِينَ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لئے میں جنت کی خوش خبری دیتا ہوں اس کو جنت عطا کروں گا میرے عزیز ساتھیوں اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات اگر آپ سے اور مجھ سے امتحان لینا چاہے اگر رزق میں تنگی ہو جائے اللہ خالقِ قینات آپ اور مجھ کے مجھ میں سے کسی کے خاندان میں سے کسی نیک بندے کو کسی بندے کو موت دیتا ہے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اگر صبر کریں گے تو اللہ پاک بدلے میں و بشر صابرین اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات جنت عطا کر دیں گے میرے عزیز ساتھیوں صرف آپ اور مجھ سے اللہ پاک امتحان نہیں لیتا اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات نے نبیوں سے بھی امتحان لیا ہے اللہ خالقِ قینات نے اپنے پیغمبروں کو بھی عزمایا ہے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھی عزمایا ہے ایوب علیہ السلام اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات کے نبی گزرے ہیں ایک مرتبہ اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات نے شیطان کے سامنے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ خالقِ عرض و سماء مالکِ قینات نے کہا اے شیطان اے ابلیس دیکھ میرا ایوب نبی دیکھ میرا بندہ ہر ٹیم میری شکر گزاری کرتا ہے ہر ٹیم میرا شکر کرتا ہے ہر ٹیم میری اطاعت گزاری کرتا ہے ہر ٹیم میری عبادت کرتا ہے ہر ٹیم میری بندگی کرتا ہے ہر ٹیم میرے آگے تیام رکھو سجدہ کرتا رہتا ہے اے شیطان تُو نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا اے شیطان تُو نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو برے کاموں پر لگاؤں گا تیری عبادت کے نزدیک نہیں آنے دوں گا اے شیطان ابلیس دیکھ میرے ایوب نبی کو ہر ٹیم میری بندگی کرتا رہتا ہے شیطان کہنے لگا اے خالق عز السما مالک کنات تو نے اس کو معلومت آتا کر دیا اس لیے تیری شکر گزاری کرتا ہے اس کو نبوت بھی تو نے آتا کی ہے اس لیے تیرے لیے عبادت کرتا ہے اس کو عزتوں سے نوازا ہے اس لیے یہ تیری عبادت کرتا ہے اللہ خالق عز السما مالک کنات نے اپنے بندوں کو بندے کو عزمانہ شروع کر دیا اپنے نبی کو عزمانہ شروع کر دیا ایوب علیہ السلام پہ اللہ خالق عز السما مالک کنات پہلی عزمیش دیتے ہیں وہ کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں قرآن میں کیا آتا ہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ مال اور اولاد بندے کے لیے فتنہ ہوتے ہیں یہ بہت ہی بندے کے لیے پیاری چیزیں ہیں اللہ خالق عز السما مالک کنات نے ان دونوں میں سے پہلی چیز مال کو ختم کر دیا جتنا بھی معلومت تھا پیسہ تھا سارا ختم کر دیا میرے عزیز ساتھیوں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے پھر کبھی موقع ملا تو آگے بیان کروں گا ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ ازمایا مال و مطا ختم کر دیا اولاد ختم کر دی گھر والی اطلاقیں لے کے چلی گئیں بہت سارا ازمایا ایوب علیہ السلام نے سبر کیا اور آخر وقت وہ بھی آیا اللہ پاک نے ساری چیزیں واپس لٹا دی یہ ہے سبر کا عجر اللہ پاک اگر ہمیں ازمائے تو ہمیں سبر کرنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اگر کوئی ازمائش دے تو ہمیں سبر بھی دے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين